موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب دوست سب بھائی سب حضرات خیریہ سے ہوں گے تو دوستو ہر بار کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اور چینل پر کمنٹس کیے اور دوستو جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اصیل مرگوں کے مطلق ان کی بیماریوں کے مطلق دوستو جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ سب آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ویڈیو کا تھم نیل دیکھ کے آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا موضوع دوستو یہ ہے کہ اصیل مرگا کتنی عمر کا ہو جائے اس کی ایج کتنی ہو جائے تو ہم اس کے بچے لے سکتے ہیں آئی مین اس کے ایک اصیل مرگا کتنی عمر میں پروفیکٹ بریڈر بنتا ہے ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع یہ ہے تو دوستو میں آپ کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستو میں ایسا بالکل بھی نہیں کہوں گا کوئی میرے باپ دادا پردادا اتنے اتنے سال کوئی مرگے رکھتے رہے ایسا بالکل بھی نہیں کہوں گا اور میں نائم بڑے بڑے استادوں کے حوالے دوں گا کہ بھئی میں نے یہ سنا میں نے وہ سنا دوستو میں جو بھی بات کروں گا اپنے ذاتی تجربے کی بات کروں گا ٹھیک ہے دوستو جو غلطی ہیں میں نے کی اور ان جو غلطیوں سے مجھے سبق ملا دوستو میں وہ سبق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جہاں سے میں نے سیکھا کیسے سیکھا اپنی غلطیوں سے سیکھا دوستو اور جہاں تک مجھے علم ہوا میرے علم میں جو باتیں ہیں وہ سب دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈسکس کروں گا تو دوستو ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میں نے بارہ چودہ ماہ کا جو پتھا ہوتا ہے سیل اس کے بھی بچے نکلوا کے دیکھے ہیں اور دوستو جو پانچ سال کا پرانا مرغہ آتا ہے میں نے اس کے بچے بھی نکلوا کے دیکھے ہیں اب دوستو میں آپ کو فرق بتاتا ہوں جو میرا ذاتی تجربہ ہے بہت سارے دوستو میری بات سے اختلاف کریں گے کہ احسان بھائی نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن میں ہمیشہ آپ کو اپنا ذاتی تجربہ ہی بتاؤں گا دوستو جو بارہ چودہ ماہ کا پتھا تھا جب میں نے اس کے بچے نکلوا ہی تو اس کے بچے بڑے کمزور بڑے لاغر سے ان کی چونچ کے اوپر دانے بن گئے ان کی آنکھوں کے اوپر دانے بن گئے ٹھیک ہے دوستو اور ان کے میدے جیسے جام ہو گئے ایک جگہ پہ کھڑے رہتے تھے باگتے پھرتے نہیں تھے ان کی گروہ سے نہیں جلدی ہوتی تھی وہ تقریباً تین چار مہینے کے وہ کبھی چھوٹے چھوٹے رہتے تھے یہ دوستو مجھے ایک سبق ملا کہ یار اس کے بعد پھر میں نے دو چار بار ایک سال کا پتھا لگا دیا مادی کے ساتھ تو ایسے جب وہ ہوتا تھا ہر بار بچے بچتے نہیں تھے بیس بچے نکلوائیں پندرہ مار گئے پانچ بچ گئے ایسا دوستو ہوتا تھا دوستو اپنی غلطیوں سے پھر سیکھا کہ یار بڑی ایج کا مرغہ لگائیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دوستو جب تقریباً پانچ سال کا میں نے پرانا مرغہ ڈونڈا وہ مادی کے ساتھ لگایا مادی بھی پرانی تھی دوستو ان کے جو بچے نکلے میں نے انہیں کوئی ویکسین نہیں کی کوئی اینڈی لسوٹا نہیں دی کوئی دوستو میں نے انہوں کو انجیکشن نہیں لگوائے کوئی دوستو ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا دوستو بچے بلکل ہیلتھی نکلے اور ماشاءاللہ سارے نکلے اور سارے جوان ہو گئے دوستو دوستو یہ ایک انسان خود سیکھتا ہے غلطی سے پریکٹیکل سے سیکھتا ہے دوستو جو میں نے سیکھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا اب دوستو کمنٹ بوکس میں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ سیل کی جو پرفیکٹ عمر ہوتی ہے دوستو وہ ڈھائی سال سے تین سال دکھ ہوتی ہے اور کمنٹ بوکس میں میرے کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ احسان بھائی جو سیل ہوتا ہے وہ تو بارہ چودہ ماہ میں جوان ہو جاتا ہے اس کے سپرم بڑے اکٹیو ہوتے ہیں بعد میں تین سال میں تو وہ بڑھا آگے تو دوستو میرے ایک سوال ہے کہ سیل کی عمر کتنی ہوتی ہے جو سیل کی اوست عمر ہے وہ کتنی ہوتی ہے دوستو اس کی جو دوستو اوست عمر ہے نا سیل کی وہ دوستو آٹھ سے دس سال دکھ ہوتی ہے اس کے بعد دوستو یہ اپنی تبعی موت مرتے ہیں ٹھیک ہے قدرتی موتی سے کہتے ہیں آٹھ سے دس سال دکھ دوستو ان کی زندگی ہوتی ہے جو جو اسیل مرگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوستو ہاں کوئی حاصلہ ان کے ساتھ پیش آ جائے ورنہ ان کی آر سے دس سال لکھ لائف ہوتی ہے اور دوستو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک سال کی عمر میں مرگا جوان ہو گیا فل جوبن پہ آ گیا بس بھی اس کے بچے نکلوالیں بعد میں پتہ نہیں کیا ہو جائے نہیں تو دوستو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے میں یہ کہوں گا دوستو ابھی ایک سال ابھی اس کے پاس اتنے سال اور پڑے ہوئے ہیں ابھی اس کے پاس کتنا وقت پڑا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں بس مرگا بھانگے دینے لگ گیا چھوڑے چھوڑے نکلائے ہیں مادی رونڈے کچھ لگائیں ساتھ بچے لیں تو دوستو ایسے نہیں ہوتا ایسا میں نے کیا ہوئے سب پوچھے میں نے سب سارے پرکریکٹیکل میں نے کیا ہوئے ہیں دوستو لیکن دوستو میں نے جو سیکھا کہ اصیل مرگے کی دوستو اگر عمر دھائی سے تین سال تک دھائی سے تین سال تک اصیل کی عمر اور جو مادی آپ ساتھ لگائیں گے اس کی عمر دوستو دو سال تک اگر ہے تو دوستو بہترین پرفیکٹ بچے نکلیں گے ویکسینیشن مگردہ کچھ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ہیلتھی ہوں گے بماری برداشت کر لیں گے مار برداشت کر لیں گے دوستو یہ بڑا کنسپٹ ہوگیا ہے اگر اصیل پیر جو ہے جو نر ہے اس کی دوستو عمر اگر دھائی تین سال ہوگی جو اس کا بلیڈ بچوں میں ٹرانسفور ہوگا اس کے بچے مار برداشت کریں گے دوسرے مرگے کی مار برداشت کریں گے وہ بماری برداشت کریں گے جلدی انہیں کچھ ہوگا نہیں اس کی نسبت جو بارہ چودہ ماہ کا پتھا ابھی خود بوجوان نہیں ہوا اس کے بچے بماری برداشت نہیں کریں گے مار برداشت نہیں کریں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو یہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مجھے میں تقریباً دس وارہ سال ہوگے مجھے مرگے رکھتے ہوگے اور میں نے جتنا بھی سیکھا دوستو اپنی گلتیوں سے سیکھا اور دوستو اس چینل کی اوپر اب میں جو آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں ان کی بمارییں بتاتا ہوں ان کی نسلیں بتاتا ہوں ان کی علاج بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ جو میرے ساتھ ہو گزرا سارا کچھ دوستو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور دوستو ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ احسان بھائی تقریباً تین یا چار سال کے عمر میں تو مرگہ ویسی فارغ ہو جاتا ہے وہ تو بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تو فارغ ہو جاتا ہے تو دوستو میں ایسے ایسے مرگوں کو جانتا ہوں جو پانچ پانچ سال کی ایج میں بھی لڑتے ہیں دوستو پانچ سال مرگے کی ایج یا چھے سال کی ایج میں بھی مرگے لڑتے ہیں پکے پیر پر کھڑے ہو کے مرگے لڑتے ہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ دوستو کوئی ڈیڑھ سال کا مرگہ یا پتھا چھوڑ دیں ایک سال کا تو دوستو اسے وہ بتا دیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو پانچ سال کے پرانے مرگے ہیں تو دوستو میں یہ کہوں گا کہ اگر اصیل مرگے کی عمر بہترین ڈھائی سال ہے یا تین سال ہے ٹھیک ہے دوستو اصیل کی عمر ڈھائی یا تین سال تک ہے اور مادی جواب کے پاس ہے اس کی عمر دوستو تقریبا دو سال ہے کم کم آپ ان کا پیر لگائیں اور جو ان کے بچے نکلیں گے دوستو وہ بماریوں سے بھی بلکل سو پرسینٹ امید ہے کہ پاک ہوں گے اور ان کو کسی قسم کے دوسرے جو مسئلے مسئل بن جاتی ہیں ان کے ساتھ نہیں بنیں گے پکی ہوں گے مار برداشت کریں گے بماری برداشت کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دوستو میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے تو دوستو اس کے علاوہ ایک بھائی کا کوئیسٹن تھا کہ احسان بھائی جو میرا مرگ ہے نا اس کا جو مید ہے نا وہ جام ہو گیا جیسے اس کا جو پورٹ ہے نا مرگے کی پورٹ جام ہو گیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ بتا دے تو بھائی جن بڑا ہی احسان سا ٹریٹمنٹ ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے ذرا بھی آپ دیسی گھڑ لیں اس کورنٹری میں اس مقدار میں آپ نے دیسی گھڑ لینا ہے اور اس میں ایک چھٹکی آپ نے سیاہ مرچ ڈال لی ہے گھڑ کو پیس کے ایک چھٹکی آپ نے سیاہ مرچ ڈال اس کو مکس کر کے دوستو اس کی گھولیاں بنا لی نہیں ہیں تین چار بڑی بڑی وہ مرگے کو لٹا کے آپ نے اس کے موں میں گھڑ ڈال دینا ہے اتنا گھڑ ڈال دینا ہے دوستو انشاءاللہ آپ کا مجھے مرگ ہے اس کا پورٹ بالکل صاف ہو جائے گی اس کے میدے میں کسی قسم کا مسئلہ ہے دوستو میرے اس چینل کے اوپر جتنے بھی ٹپس ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹی ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں جو میں نے خود ازمائی ہوئے ہیں میں نے خود پریکٹیکل کی ہوئے ہیں کوئی دوستو لنبی چھوڑی دوائیاں نہیں ہوتی کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی کوئی استادوں کے خوالے نہیں ہوتے کوئی دادوں پر دادوں کے نام بیگرونڈ میں میں یہ نہیں بتاتا کہ ہم نسل دار نسل اتنے سالوں سے مرگے رکھ رہے ہیں یا ہماری عمریں گزر گئی ہیں ہمارے دادوں پر دادوں کی دوستو میں ان باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا بلکل بھی ٹھیک ہے میں دوستو وہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہو گزر ہے میں نے مرگے رکھے ہیں بارہ چودہ سال لوگیں مجھے مرگے رکھتے ہوئے اور جو جو میرے ساتھ مشکلاتیں پیش آئیں ان سے میں نے جو سیکھا وہ میں ادھر بیٹھ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بھائی میرا یہ تجربہ ہے میں نے یہ سیکھا ہے اور دوستو میں بھی کہ میرے کوئی ایسے دوست ایسے بھائی جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں زیادہ جانتے ہوں گے وہ مجھے کمنٹ بوکس میں کر کے بتاتے بھی ہیں کہ سان بھائی یہ ایسے نہیں ایسے ہے دوستو موسٹ ویلکم ویل اینڈ گوڈ تھینکیو ویری مچ کہ دوستو آپ مجھے بتاتے بھی ہیں علم کی باتیں جو مجھے تک بھی ابھی نہیں جو بھی چھو کیا تھوڑا بہت کیا اس میں ہم نے جو بھی سیکھا غلطیوں سے سیکھا جیسے بھی سیکھا وہ سب کچھ دوستو آپ کا ویسے ہی حق سچ بیان کرنا ہمارا حق ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے ویل آئیکن اللہ فیز